یہ کونسی آئین کی پرویجن ہے آٹیکل کونسا آئین کا آٹیکل ہے کونسا ایسا پرویجن ہے کہ جس میں لکھا ہو کہ آپ کے خلاف پرچہ ہو آپ جیل میں ہو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں آزر صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں is this what you're trying آپ کو یاد ہوگا جب میں نے معافی مانگی تھی میں اس نظام پر ایسا تھا اور میں کھر کھلا گیا سرا ہوں مجھے شرم اصبوس ہو رہی ہے سلسلہ ایک دم دوبارہ شروع ہو گیا ہے فواد چودری صاحب کو گرفتار کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اصد کرسل صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ہوا یہ کہتی ہے کہ دباؤ اس بات کا ہے کہ جناب اس حقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جائیے فروخ حبیب پہلے تو لاپتہ ہوئے اس کے بعد آپ کی پارٹی میں شمولیت کی پریس کانفرنس کی اس سے پہلے میں نائیت میں کی بات کر رہا ہوں جی جی میں بھی نائیت میں کی بات کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین الیکشن کا اعلان ہو گیا جبکہ عمران خان جیل میں کیا عمران خان الیکشن لڑ سکیں گے عزر صدیق نے لائف شو میں نون لیگی اتا تارڑ کی بولتی بند کر دی کہ عمران خان جیل میں ہیں تو کیا ہوا الیکشن تو وہ پھر بھی قانونی نکتہ نظر سے لڑ سکتے ہیں عزر صدیق نے حیران کن قانونی حقائق اتا تارڑ کے موہ پہ مارے اور کہا کہ عمران خان کو الیکشن لڑنے سے کوئی بھی قانونی نکتہ نظر سے نہیں روک سکتا عزر صدیق نے مزید کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم منصور اکتہ میں کافی دفعہ یہ کلارٹی دے چکا ہوں اور اب دوبارہ پھر یہ کلارٹی دے رہا ہوں کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ پریس کانفرنس آپ نے کر دی یا استقام پاکستان آپ نے جوائن کر لی تو آپ کے اوپر سے سب چیزیں ختم ہو جائیں گی بلکل بھی ایسا نہیں ہے میرا نام ابھی بھی پچوں میں ہے میں شامل تفتیش ہوں میرا نام ای سی ال کے اوپر ہے سب چیزیں ادھر کی ادھر ہی ہیں مگر ہم شامل تفتیش ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ گرتار ہیں یا ان کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو وہاں پہ موجود تھے یہی کہنا آپ نے دیکھیں جو موسٹلی لیڈرز مجھے ابھی تک پتہ لگا ہے جو اندر ہیں جس طرح میں آپ کو کچھ اگزامپلز دے دیتا ہوں جس طرح آپ دیکھ لیں میاں محمود الرشید ہیں یا ڈاکٹر یاسمین ہیں یا یاز چودری ہیں وہ وہاں موجود تھے تو ان کو پرابلمز ہیں مجھے نہیں پتا فروح حبیب کہوں گے تھے فروح حبیب پہلے تو لا پتا ہوئے اس کے بعد آپ کی پارٹی میں شمولیت کی پریس کانفرنس کی نہیں نہیں میں نائت میں کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اب سارے مسائل ان کے حل ہو گئے سب کچھ ٹھیک جو آئی پی پی میں شامل ہو اور گرفتار ہو فواج چودری فواج چودری is not an IPP ہمارے ساتھ ہی جوائن کی تھی نیسر انہوں نے نہیں جوائن کی آپ کی پارٹی آلیڈی کہا چودری صاحب نے آج سے ایک مہینہ پہلے مجھے خود فون کر کے کہا تھا کہ منصور صاحب اپنے وی لاغ میں یہ بات کریں کہ فواج چودری IPP میں نہیں ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے چلا دیا اچھا جوائن تو اس نے ہمارے ساتھ ہی کی تھی آپ کو یاد ہے he actually didn't join he was just sitting there in the dinner اس کے بعد وہ آج سے کبھی بھی آپ کی کسی پریس کانفرنس کے اندر دنہ نہیں تھا دنہ نہیں تھا وہ پریس کانفرنس میں میرے سے دو سیٹے لیفتر بٹھا ہوا تھا نہیں لیکن انہوں نے آپ کی پارٹی جوائن نہیں کیا کبھی بھی نہیں کیا چلے میں آپ کو اس کی اور قواہ دیتا ہوں کہ میری حواج چھوڑی صاحب سے آج سے ایک بہنہ پہلے ان کے گھر پہ ملاقات ہوئی تھی انہوں نے کٹیگورکلی مجھے کہا میں IPP میں نہیں ہوں میں نے گھر سے بائی نکل کے آن چودری کو فون کیا میں نے کہا جی IPP میں ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے کہا نہیں ہے دونوں سائیڈ نے کہہ دیا نہیں ہے تو پھر میں یا آپ ان کو IPP میں کس طرح شامل کریں coming back to the point let's move ahead let's move ahead let's move ahead تارا صاحب یہ جو کچھ بھی سر ہو رہا ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں بانگے دن تقریباً رہ گئے ہیں انتخابات میں لیکن اس ساری صورتحال کے اندر کیا clarity رہتی ہے کیا credibility رہ جائے گی ان elections کے حالے سے مجھے تو یہ بھی نہیں بتا can I question this or not مجھے کوئی کانونی نوٹس آجا ہے اس بات کے اوپر what do you have to say دیکھیں بات یہ ہے ایک ریپیسٹ کو ایک مرڈرر کو ایک کوئی ترروریسٹ کو جس نے کاروائیاں کی ہوں مختلف قسم کی کیا الیکشن کی الابائی لے کے چھوڑا جا سکتا ہے کیا جب الیکشن ہوتے ہیں اگر کوئی ریپیسٹ کہ جی میں الیکشن میں کھڑے ہونا ہے لاہور کی سیر جو ہے وہ انہیں ایک سو چوبیس سے تو کیا جیل آثورٹی اس کو اس منعات پر چھوڑ دیں گی کہ یہ ریپیسٹ ہے مگر چلیں یار الیکشن کی قریبیلیٹی کوئیسٹن اس کو چھوڑ دیتے ہیں بات یہ ہے ایک مجرے میں آتی مجرے میں سائفر کا اتنا بڑا کیس ہے اس میں پاکستان I'm not talking about عمران خان میں تارے سے میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا میں باقیوں کی بات کر رہا میں باقیوں کی بات کیس ماف کر دیں الیکشن کے بعد چلا لیں یہاں پہ تو اتنے اتنے بدے موجود ہیں اتنے اتنے بڑے کیس موجود ہیں یہ فواد چودری کے اوپر الزام ہے جی پچاس لاکھ رو پر رشوت لیا ہے یہ الزام ہے یہ بڑا کیس ہے آپ کی نظر میں فواد دے سکتا ہے فواد دے سکتا ہے فواد کچھ بھی کر سکتا ہے فواد پچاس لاکھ رو پر رشوت لے سکتا ہے میری فواد کی آپ فیملی سے پچھلے کوئی چالیس سال کے تعلقات ہیں اور میں اس کے بڑے بہت اچھے لوگ تھے مگر اس نے نہ صرف فیملی کا نام ڈبویا یہ اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی حرکتہ میں ملوے سے رہے میں آپ کو کیا بتاؤں مطلب کوئی بندے کی کریڈیبلیٹی ہوتی ہے بندے کی زبان ہوتی ہے ایک ایسا شخص جو اسی زبان سے یوسر دا گرانی کا ترجمان تھا پھر اس کے بعد وہ ترجمان بنا مشرف کا مطلب مشرف کے بعد پھر پیبلز پارٹی کے ترجمان بن گئے اور جس پارٹی میں جاگتے ہیں اتنی ہی لمبی زبان سن کو ڈیفنڈ کرتے ہیں فواد کی نہ کوئی کریڈیبلیٹی ہے نہ کوئی مورال اتھارٹی اور ایک کرپٹ آدمی میں بلکل سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی کریڈیبلیٹی کسی قسم کی نہیں تو جنمن کیس ہوا ہے گرفتاری بلکل ٹھیک ہوئی ہے تو آنے والے دن تو ہیں وہ لگ نہیں رہا کہ تریکل صاحب کو کسی قسم کی کوئی بریڈنگ سپیس ملے گی کانون کے ان کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو ہا 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 میں ویسے ہی سامن نوٹ رکھیے گا تاریخی طور پر یاد رہے گا نوٹ کر لیا آپ کو میں جواب دیتا ہوں آپ کو بتا ہے نواز شریف اس وقت دو قسم میں صدایہ آفتا ہے ایڈمیڈٹلی یاد میں تاریخ تو ایڈمیڈر میں تھی الیکشن لڑا وسیم اختر صاحب تھے الیکشن لڑا بڑی بڑی دنیا کے بڑے بڑے لیڈر ہے اور میں آج آئین اور قانون کی ایک نئی انٹرپٹیشن سن رہا ہوں کہ آپ کے خلاف پرچا ہو اور آپ جیل میں ہو رہا اچھا یہ میں چیلنج کرنے لگا ہوں چونی پڑے گی سیاست چونی پڑے گی کون سی آئین کی پرویجن ہے کون سا آئین کا آرٹیکل ہے کون سا آئین سا پرویجن ہے جس میں لکھا ہو کہ آپ کے خلاف پرچا ہو آپ جیل میں ہو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے میں پیسیوں میں سالیں آپ کو دے سکتا ہوں دکھا مکام ہے ہمیں ہمیں جھوڑ بولتے ہیں ٹیٹھائی سے جھوڑ بولتے ہیں آزر صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں اس دس وٹ پیلکو شاوڑی سے لڑ سکتے ہیں سنیے گا اس کی وجہ سائفر کی بات ہو رہی ہے لیکن عمران خان صاحب کو توشاہ خانہ میں نے آئلی ہوئی ہے صدا ہوئی تھی انہیں تین سال کی اور اس کی سسپنشن ہم نے فائل کر دی ہے اور وہ اپیر کی عرد تک بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو کہنا وہ مثل الیکشن ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے جب اپنا دکھ ہوتا ہے آرٹیکل 62 اور 63 ہے بار بار اور میں بار بار کہتا ہوں کیوں توبکو میں انڈریزی میں فارسی میں ہندی میں سرائکی میں ان سب زبانوں کے اندر آئینے پاکستان انہیں 73 ہرے کو دینے تاکہ انہیں سمجھ آجائے اب آتے ہیں انگلی بات کی طرف وہ بہت ضروری بات کرنی ہے مراد راست کی زبان ہی ساتھ دیند لیکن ہمارا بھائی کسی دور میں لیکن افسوس کا مقام ہے کہ انسان کو نا اس حد تک بھی نہیں جانا چاہیے کہ کل پبلکلی جو ہے نا سوسائٹل ویلیوز ڈیفنڈ کرنا مشکل ہو جائے جو بات ہے نا عمر صرف راست شیمہ ریکارڈ کی بات ہے چھوڑے میرا کلاسول ہے وہ ای نو ایم بیری بیل جو انر پجاب تھا وہ کہاں تھا پر یہ جو کہنا یہ جو میرے یہ جو میرے بنا دینا کہ جناب جو وہاں پر موجود تھے صرف وہی ہیں جناب اللہ آجے چیلنج قبول کر لیں یہ بھی مراد راستہ بھی جتنی گرفتاریاں ہونے ہیں ان میں ایک سریعت جو ہے وہاں نہیں بھی تھی وہ کمال کی بات ہے اچھا ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب یہ شامل تفشیش ہوئے ہیں کتنے لوگ ہیں جو شامل تفشیش ہوئے ہیں اور وہ جیل سے باہر ہیں ایک ایک کیس میں ابھی تک تو خواتین کی جو نو مہی کے حوالے سے اگر کہیں دور دور بھی تھی اگر کوئی لیورٹی باگ یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس ہی تری مثالیں موجود ہیں اندریب مباہ صاحبہ کہ آپ نے سوال اٹھایا خواب نہیں ہے بڑا مشکل ہے ڈیفینڈ کرنا ڈیشنل ٹی وی چینل پر بیٹھ کے ہمیں تھوڑا سا حساس ہونا چاہیے کہ میں مسکرائے ہاں اس سسٹم پہ ہوں آپ کو یاد ہوگا جب میں نے معافی مانگی تھی میں اس نظام پہ ایسا تھا اور میں کھل کھلا کے اثر ہوں مجھے شرم آسکوس ہو رہی ہے کھن آلی ہے اس نظام کے ساتھ کہ خدا رہا ہم ڈیفینڈ کر کے پھر رہے ہیں اس نظام کو ہمیں تیکھیں بڑی سیمپل سی بات ہے اچھا لگتا ہے بہت خوبصورت بات کے لیے آپ نے اور میں ابقت سے پہلے بتا دوں ان سب کے لیے پاکستان بیورز پارٹی نہیں ساتھ دے گی ان کا اور یا آپ بڑے بڑے لیڈر شایسی لیڈر دیکھئے گا اس قد کاٹ کے الیکشن تو قریب آ رہے ہیں میں بتاؤں گا اس الیکشن کے فیصلے کے اندر کیا آئی بہاں میں مجھے اجازہ میں آتا ہوں میں دوبارہ آتا ہوں یہ بلکل ٹھیک کہا کہ نواز شریف اس ٹائم دو قیسوں میں سزا یافتہ ہیں عاصف زرداری جیل میں تھے تو انہوں نے الیکشن لڑا بسیم اکتر جیل میں تھے انہوں نے بھی الیکشن لڑا اب اگر عمران خان جیل میں ہیں تو وہ کیا الیکشن نہیں لڑ سکتے عزیز صدیق نے مزید کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان کو الیکشن لڑنے سے یہ قانونی نکتہ نظر سے کسی بھی طرح نہیں روک سکتے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کیا عمران خان الیکشن لڑ پائیں گے یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور رکھا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ